لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پسلے درس میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کو بھی یہ تین قسم کے مختلف چیزیں پشاب کی جگہ سے خارج ہوتی ہیں کہ ایک منی ہوتی ہے ایک مزی ہوتی ہے اور ایک رتوبت ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہے دیکھیں جی عورت کے جسم سے خارج ہونے والا مادہ بس اوقات منی یا مزی ہوتا ہے اور بس اوقات معمولی سی کوئی رتوبت ہوتی ہے ان تینوں کے احکامات الگ الگ ہیں تو منی کی علامت یہ ہے کہ عورت کی جو منی ہیں وہ پتلی اور پیلی ہوتی ہے عورت کی منی کا یہ فرق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ مرد کی منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے جبکہ عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوتی ہے اچھا بعض مرد حضرات جو ہے ان کو کوئی بیماری ہو جائے کمزوری ہو جائے تو پھر منی کے رنگ میں اور اس کے گاڑے پن میں فرق پڑ جاتا ہے پیلی ہو جاتی ہے یا پھر اتنی لیزدار نہیں ہوتی لیکن عام طور پر یہی معاملہ ہوتا ہے تاہم ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ خواتین کی منی سفید ہو اور اس کی بھو جو ہے وہ سب سے کلوز انف جو بات علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتی ہے منی لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منی سے مصالق دو چیز ہیں مردوں اور عورتوں دونوں میں اسی طرح ہوتا ہے لیکن اب عورتوں کے مسائل پر بات کر رہے ہیں مردوں کے مسائل پر میں پہلے بات کر چکا ہوں منی مزی اور ودی اور پیشاپ کے زیبن میں تو خیر بہرحال منی جو ہے اس کا اخراج لذت سے ہوتا ہے اور اس کے اخراج کے بعد جسم میں دھیلاپن محسوس ہوتا ہے ایون مردوں میں بھی کبھی کہہ ہوتا ہے کہ ایک دم جوش سے دو چار قطرے بھی نکلیں اور جوش سے نکلتے ہیں تو جب وہ جوش سے نکلیں اور اس کے بعد دھیلاپن ہو تو اب وہ منی میں شمار ہوگا کیونکہ دوسری تمام چیزیں جو ہیں ان میں دھیلاپن بھی نہیں ہوتا اور وہ جوش سے بھی نہیں نکلتی اور یہاں پر عورتوں کے معاملے میں کیا ہے کہ وہ لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور اس کے خارج ہونے کے بعد جسم میں دھیلاپن ہوتا ہے اب منی کے لیے یہ علامتیں جو ہیں ان کا بیعق وقت جمع ہونا یہ لازمی نہیں ہے بلکہ ایک علامت بھی کافی ہے جیسا کہ امام نواوی نے المجموع میں اسے بیانت کیا جبکہ مزی یہ ہے یہ سفید یعنی شفاف اور لیزدار پانی ہوتا ہے جو کہ شہوت یا شہوانی تخیلات کے وقت خارج ہوتا ہے کہ انسان پر ذرا شہوت کا غلبہ ہو جائے مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے خواتین میں بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لذت نہیں ہوتی اس سے ڈھیلاپن نہیں ہوتا مردوں کے جو ذکر ہے اس میں تراؤ آ جاتا ہے اور اس تراؤ کی ڈھیلے پن کے اوپر وہ قطرے نکلتے ہیں لیکن وہ نہ جوش سے نکلتے ہیں نہ زور سے نکلتے ہیں وہ تپک کے نہیں نکلتے بلکہ اس کے ڈھیلاپن پر نکلتے ہیں تو وہ پھر مزی کے زمرے میں آ جائے گا تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے خارج ہونے سے لذت بھی محسوس نہیں ہوتی اور جسم میں ڈھیلاپن بھی محسوس نہیں ہوتا اور رتوبت یہ ہے خواتین کے معاملے میں کہ ان کے جو رحم مادر ہے اس سے نکلنے والے شفاف عطرے ہوتے ہیں بس اوقات عورت کو ان کے خارج ہونے کا احساس تک بھی نہیں ہوتا اور ہر خاتون کی صورتحال ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے منی مزی اور رتوبت کے شرع احکامات مختلف ہیں منی جو ہے اس کے نکلنے کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے چاہیے منی نیند کی حالت میں خارج ہو یا بیداری کی حالت میں اس کا سبب چاہے جمع ہو یا احتلام ہو یا کوئی اور سبب ہو مزی نجس ہوتی ہے جسم کی جس حصے پر لگ جائے تو اسے دھونا واجب ہوتا ہے البتہ کپڑے کے جس حصے پر مزی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے مارنا کافی ہے مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا جبکہ رتوبت اسے دھونا اگر کپڑوں پر لگی ہو تو کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں ہے لیکن اس سے وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے البتہ اگر کسی خاتون کو بیماری ہو کے رتوبت مسلسل خارج ہی ہوتی رہتی ہے تو وہ یہ کریں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیں بے شک اس دوران نماز بھی رتوبت اگر خارج ہوتی ہے تو اچھ سکے کیونکہ وہ بیماری کے زمرے میں آئے گا اور مردوں کے لیے بھی بعض لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کے پشاپ کے قطرے مسلسل بہتے رہتے ہیں رکھتے نہیں تو اچھی صورت میں بھی علماء ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہر نماز سے قبل وضو کریں اور پھر اس کے بعد اس وضو میں نماز پڑھ لیں کیونکہ آپ بیمار کے زمرے میں ہیں اور اس پر میں مردوں کے لیے تو میں نے درس اس معاملے میں بہت سارے دیئے ہیں خواتین کے لیے دروس جو ہیں وہ کم ہیں یا نہیں ہیں اس لیے ہم اس چیز کو قبر کر رہے ہیں تاکہ جہاں بھائی اذن شرعی معاملات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بہنیں بھی اپنے معاملات میں ان سے فائدہ اٹھائیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف رہے ہیں کہ شرعی احکامات پر عمل کریں جیسا کہ ان پر عمل کرنے کا حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں